اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے مہنگے آپ کے فش بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی تو آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو فش کو کھلانی چاہیے بہت زیادہ اچھی رہتی ہے اور ماشاءاللہ ہر گہر میں آسانی سے مل بھی جائے گی تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے سمپل روٹی روٹی کا ایسا ایک پیس آپ لے لیں جو تھوڑا موٹا ہو اور کہیں سے بھی پتلا نہ ہو ورنہ وہ پتلا والا جو پیس ہے وہ الگ ہو جائے گا وہ کوئی بھی ایک فش کھا لے گی اور وہ مر جائے گی تو اب دیکھیں اس کو کیسے کھلاتے ہیں آپ اس کو ڈال بھی سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈالوں گا نہیں میں اس کو آپ کو کھلا کے دکھاؤں گا لائیو اور یہ میں نے اس کو ڈال دیا تو اب دیکھئے گا تھوڑا وہ ہو جائے نرم ہو جائے اس کے بعد یہ فش کیسے ٹوٹ کے اس پر پڑیں گی یہ دیکھیں آگئی ہیں فش اور یہ تھوڑا نرم بھی ہونے جا رہا ہے میرا ہاتھ تھوڑا پھس رہا ہے یہ دیکھیں فرنس کیسے کھا رہی ہیں یہ نوچ نوچ کے کچھ ٹائم بعد یہ پوری جو روٹی ہے یہ بلکل خطہ ہو جائے گی بلکل ان کا ایک ایک پیس ایک ایک ذرہ بلکل کھا جائیں گی دیکھیں ایسے کھلاتے ہیں روٹی اور روٹی آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہی اچھی چیز ہے گندوم ہوتا ہے یہ اس کو پیس کے روٹی بناتے ہیں بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے اور فش کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے یہ سوری آؤٹو فوکس ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا اور اسی ہاتھ سے میں فش کو کھلا رہا ہوں صحیح ہے فرنس یہ میری اونگلی پہ بھی کات رہی ہیں کچھ فش دیکھ سکتے ہیں آپ شروعیں کھلایا ہے لیکن کافی ٹائم ہو گیا تو یہ فش دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے کھا رہے ہیں یہ بھی اس نیچے گر رہا ہے کوئی نہ کوئی فش دیکھ لے تو کھا لے گی یہ دیکھیں اس نے دیکھ لیا اس نے بائٹ کر دیا بھی نیچے گر جائے گا نیچے بعد میں یہ چھوٹی مشلیاں جو ہیں کھا لیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ آگئی کھانے کے لیے اور یہ اب اس کو بلکل گائب کر دیں گے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل کھا جائیں گے دیکھیں یہ گر رہے ہیں پیس یہ دیکھیں یہ اس نے وائٹ بلائک والی نے لے کے اس کو چکا پھر اس نے دوسری فش کے لیے چھوڑے دوسری فٹنک بائٹ ماری یہ بہت زیادہ شوق سے یہ کھاتی ہیں اور بہت زیادہ اچھا رہتا ہے ان کو بہت زیادہ بینیفیشل ہے بہت زیادہ اچھا فوڈ ہے یہ آپ میں ریگرمنٹ کروں گا کہ آپ دن میں ایک ٹائم چھوٹا سا پیس لے کے آپ مشلیوں کو کھلا دیا کریں تاکہ ان کی ہیل بہت اچھی رہے اور وہ ہیل دی رہیں گی موٹی ہو جائیں گے ہیل دی ہے جائیں گی کیونکہ آج چل کے فوڈ تو بہت زیادہ برے آ رہے ہیں میں تھوڑی فوڈ بھی بات کرتا ہوں کہ میں ابھی لازم جو فوڈ لے کر آیا تھا وہ بہت زیادہ گھٹیا تھا بہت زیادہ بیکار تھا حالکہ مجھے اتنا ایکسپینسیو اس نے دیتا ساڑھے چار سو روپے کا پیکٹ دیا تھا لیکن بہت زیادہ بیکار فوڈ تھا وہ اور ابھی اپٹیمم جو اپٹیمم کے نام سے جو آتا ہے اپٹیمم گولڈ کے نام سے جو ایک فوڈ آتا ہے بہت زیادہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے وہ لیکن میرے حساس سے بلکل ہی گھٹیا فوڈ ہے صرف جو اچھا فوڈ ہے اس کی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو تصویر ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی یہ سب سے زیادہ بیس فوڈ ہے اور یہ ایکچولی تو گولڈ فش پہ ہوتا ہے کیونکہ گولڈ فش کے پاس بہت سارا فیٹ ہوتا ہے تو فیٹ والا فوڈ اس کو گولڈ فش کو ریکمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ تو یہ فوڈ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ یہی بہلا فوڈ مشلی کو کھلائیں اس سے مشلی ہیں جو بہت ہیلڈی ہوں گے دیکھیں یہ یہ ہکاری کمپنی کا ہے اور اس میں گولڈ فش بھی بنی ہوئے اور دوسری چھوٹے فش بھی بنی ہوئے تو یہ جو ہے بیس فوڈ ہے آپ یہ آلا فوڈ کھلائیں انشاءاللہ آپ کی فش بہت زیادہ ہیلڈی ہوں گی اور دیکھیں ایسے کھلاتے ہیں روٹی یہ میں آپ کو تھوڑے در بعد دکھاؤں تو یہ بالکل گائب ہو جائے گی دیکھیں ابھی اچھا خاصا یہ پیس کھا گئی ہے نیچے کی طرف سے اور یہ میرے ہاتھ کو بھی کھا رہی ہیں اچھا آپ لوگ جو بولتا ہیں یہ فرینڈلی جو ہو رہی ہیں آپ کی فش اتنی فرینڈلی کیوں ہیں آپ کی فش اتنی فرینڈلی کیوں ہیں تو دیکھیں میں فش کو بالکل بھی ٹچ نہیں کر رہا ہوں ان کو ڈرہا نہیں رہا ہوں بس میں نے رکھا ہوا ہے فنگر اپنی تو ان کو میرے ہاتھ سے کوئی پروبلم نہیں ہو رہی تو ایسے ہی آپ اگر اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے کھلائیں گے تو آپ کی فش کو عادت ہو جائے گی آپ کے ہاتھ کی تو پھر وہ آپ کا جو ہاتھ سے ڈریں گی نہیں اور آپ کے ہاتھ پہ آئیں گی فوراں آپ کے ہاتھ کو کاٹیں گی جیسے میری فش میرے ہاتھ کو بائٹ کرتی ہے کچھ ہوتا نہیں گدگدی مشتی ہے بلکہ تو وہ اچھا لگتا ہے تو فرینڈلی فش رکھیں اپنے پاس اپنے فش کے بیبی ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ سارے فرینڈلی ہی بنتے ہیں کیونکہ وہ کسی پاؤن میں نہیں پھلے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس گھر کی بیڑ ہوتی ہے سیا سے وہ زیادہ فرینڈلی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑ دیر بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیس کتنا چھوٹا رہ گیا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ نیچے گر جائے اور فش بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے چلی جائیں گی اور یہ کھائیں گے اس کو یہ دیکھیں ابھی تھوڑ دیر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سارے فش نیچے آ جائیں گی ابھی سارے فش سمجھ رہی ہیں کہ یہ سارا فوڈ اوپر یہ لیکن یہ اوپر فوڈ نہیں ہے یہ نیچے گر گئے ابھی تھوڑ دیر میں ایک مشلی آئے گی دوسری مشلی آئے گی اس کے پیچھے پیچھے سارے مشلی آ جائیں گی یہ میری پیکو فش جو سوپر فش پاگل ہو گئی ہے ابھی گیس لہنے آئی تھی اوپر یہ اکسیجن لے کے پھر یہ بابا سندھے چلی گئی ہے پیکو فش کو اکسیجن کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ابھی جب اس پر جھونٹ بنا کے کھانے لگ جائیں گے پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ دیکھنا یہ اس کو روٹی کو ڈونتے ہوئے نیچے بھی آگئی ہیں اور یہ اب نیچے بھی آگے کھانے لگ گئی ہیں بہت ساری مشلیاں کھا رہی تھی لیکن میں جیسے گیا تو میری فش کو عادت ہے کہ فورا یہ اوپر چلی آتی ہے ہینڈ ٹریننگ میں نے دی بھی ہے تو اس کے لئے سے سارے فش دوبارہ اوپر آ گئی ہیں لیکن یہ فش جو ہے یہ ابھی بھی بہت ساری نیچے ہیں اس کو کھا رہی ہیں continue یہ بلکل ختم کر دیں گی تو آپ جیسے کہ دوپیر میں جو ہے ایک چھوٹا اتنا بڑا پیس جیسے آپ کی فش کے حساب سے میری فش کے حساب سے اتنا بڑا پیس بہت ہے تو آپ ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں یہ فش جو ہے پورا کھا جائیں گی اور آپ کی فش جو ہے healthy ہو جائیں گی کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا کے فش جو ہے پک جاتی ہیں صحیح فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو informative ہو تو please like کر دیجئے گا subscribe کر دیجئے گا اور میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس filter کو کیسے ساف کرتے ہیں وہ میری next ویڈیو بھی ہو سکتا ہے آج ہی میں دونوں ویڈیو upload کر دوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا بہت اچھی ویڈیو ہوگی آپ کو بہت آسان ترے گی کر بتاؤں گا اس کو ساف کرنے کا اوکے فرنڈز اللہ حافظ